اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں عائشہ بخش پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے آج پورا دن یہ سمات جاری رہی ہے اس کے فیصلے کا اعلان کل صبح ساڑھے گیارہ بجے کیا جائے گا آج کی عدالتی کاروائی کا مختصر جائزہ لیا جائے تو اتحادی جماعتوں کے وکیل فاروق نائک نے فل کوٹ بنانے کی استعداہ واپس لے کر اسی پانچ رکنی بینچ پر اپنے اعتماد کا اظہار کر دیا دوسری طرف آج عدالت نے سالس کا کردار ادا کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو انتخابات کی تاریخ دینے کے لیے مشاورت کرنے کا وقت دیا انہیں کہا گیا کہ آپ کچھ وقت پیچھے آ جائیں اور مخالفین کچھ وقت آگے چلے جائیں تو بطور سالس اس معاملے کو نمٹا دیں گے تاہم اتحادی جماعتوں نے اپنی لیڈرشپ سے مشاورت کے بعد یہ موقف اختیار کیا کہ انتخابات کی تاریخ دینا سیاسی جماعتوں کا کام ہی نہیں ہے جبکہ پی ٹی آئی نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے پارلمنٹ میں جا کر ترمیم کرنے کو بھی تیار ہیں چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی واضح کیا کہ سیاسی معاملات کو عدالتوں میں نہیں لانا چاہیے نوے روز میں انتخابات لازمی ہیں اس کے ساسا چیف جسٹس نے آرٹیکل دو سو چوون کا بھی حوالہ دیا اور پاکستان کی خراب معاشی صورتحال کا ذکر بھی کیا سماعت میں انتخابات کی تاریخ دینے کے لیے صدر گورنرز اور الیکشن کمیشن کے اختیارات پر بھی بھرپور بحث ہوئی اب دیکھنا ہوگا کہ دو دنوں کی سماعت کے بعد اس اہم آئینی کیس پر سپریم کورٹ کل کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور اس فیصلے کا انتظار رہے گا اسی معاملے پر سوال رکھیں گے سوال فیصلے سے متعلقہ نہیں ہے جو معاملات اس وقت دسکس ہو رہے ہیں اس کے اوپر جائیں گے پینل میں جو ہمارے ساتھ انیلسٹ موجود ہیں حسن نصار صاحب شہزاج رودری اب سار عالم عیسیٰ رانہ صاحب یہاں سٹوڈیو میں آپ چاروں کا بہت شکریہ عدلیہ کے اندر جب یہ معاملہ گیا ہے تو اس کے اوپر پہنچنے سے پہلے بنچ کے بیٹھنے سے پہلے جو اہم معاملہ جس کے اوپر غور ہونا تھا وہ تاریخ کا ہے کہ تاریخ کس نے دینی ہے یہ جو صوبائی انتخابات ہونے ہیں یہ آپ کو بتا دیں کہ آج صدر مملکت کی جانب سے کے پی کے میں دی گئی تاریخ کے معاملے کو واپس لے لیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر گورنر کی جانب سے اسیمبلی کو تحلیل کیا گیا ہے سپریم کوٹ نے ایک مشورہ دیا کہ فریقین کسی طرح اگر غور و فکر کر کے کسی ایک تاریخ پر راضی ہو جائیں بعد میں کوئی معاملات بنے اور ایکسٹینڈ کرنا پڑا یا ردو بدل تو پھر کوٹ اس کو دیکھے گی یہ کر لیا جائے مگر اس طرف معاملہ بڑھ نہیں سکا سوال آپ کے سامنے یہ رکھیں گے پاکستان کی عدالتی تاریخ کا اہم مقدمہ کیا مستقبل میں انتخابات کی تاریخ دینے کی اتھارٹی کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دے گا جتنے سوالات اٹھائے گئے ہیں جس طریقے سے عالی عدالت اس معاملے کو سن رہی ہے جو ریمارکس دیئے گئے ہیں آپ کو لگتا ہے ونس فور آل معاملہ تو پولٹیکل رہا ہے انتظامیہ کا کام ہے پارلیمان کا کام ہے یہ معاملہ نمٹے نہیں نمٹایا جا سکا کیا اب یہ تیہ ہو جائے گا فر دا فیوچر سٹیک اب سار صاحب آپ کی رائے شکریہ آئیشہ آپ نے پہلی بال ہی شاٹ پیچ کروا دی اور میں تو ابھی نہیں میں نے پہنا تھا لیکن دیکھیں بات جو کل بھی ہو رہی تھی تنازع کی تو میرا خیال ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے بعد تنازع کم نہیں ہوگا یہ مجھے اتنا تو سمجھ آ رہی ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ جیسے آپ نے اپنے انٹروم میں بتایا کہ سوال صرف یہ ہے سپریم کورٹ کے سامنے کہ انتخابات کی تاریخ کس نے دینی ہے اب کی حد تک تو صدر مملکت نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے اور واپس لے لیا ہے تو اب یہ اتنے بڑے لیول پر اتنی بڑی غلطی ہوئی جس سے ایک بہران نے جنم لیا اور اس پہ سپریم کورٹ کا بینچ بنا جو ٹوٹا پھر بنا اور اب ابھی تک اس کی ہیرنگ چل رہی ہے آج فیصلہ آنا تھا انہوں نے کہا ہے کہ کل آئے گا تو سوال تو صرف یہ ہے اس پہ رہ گیا صرف آپ پنجاب کہ وہاں پہ گورنر نے اسیمبلی تحلیل کرنے کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا تھا اس لیے کون اس کی تاریخ دے گا تو سپریم کورٹ کو سوال اگر یہاں تک رہے تو پھر بھی شاید آگے بعد چل سکے لیکن اگر سپریم کورٹ نے اس سے بڑھ کر فیصلہ دیا انہوں نے کوئی تاریخ دی یا انہوں نے پابند کیا گورنر کو پنجاب کے گورنر اب پنجاب کے گورنر تک کی حد تک آئے گا نا فیصلہ یا صدر نے جو پنجاب کے بارے میں صبحی اسمبلی کے انتخابات کے بارے میں جو آرڈر جاری کیا اس پہ فیصلہ آئے گا اگر اس سے بڑھ کے بات کی پابند کیا کسی کو تو میرا خیال ہے کہ یہ آئین سے تجاوز ہوگا اور پہلے ہی بہت سارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی آئین سے تجاوز کیا ہے یہ ان کا کام ہی نہیں تھا کہ وہ سو موٹو اس پہ لیتے کہ کس نے فیصلہ کرنا انتخابات کا کام اور وہ تو صرف الیکشن کمیشن کا کام ہے انتخابات کروانا اس کی تاریخ کے مطابق جو بھی جہاں سے بھی اس کو آرڈر آنا اس پہ آئین خاموش ہے لیکن آج عدالت نے واضح طور پہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تاریخ نوے دن سے بڑھ سکتی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ صرف سپریم کورٹ کرے گی اس پر بھی قانونی ماہرین کا اعتراض ہے تو جو اختلافات کی ایک فضاء پیدا ہو گئی ہے عدالت کے باہر اور عدالت کے اندر وہ کوئی خوش آئین نہیں ہے اور خاص طور پہ میں عدالت کے اندر جو تفریق پیدا ہوئی ہے اور اس پہ آج بھی جو میں نظر آئی ہے جس میں قاضی فائزی صاحب کا بینچ تبدیل کر دیا گیا اور اس میں یہیہ افریدی صاحب کو ایڈ کر دیا گیا ہے یہیہ افریدی صاحب ایک الگ بینچ کی سربراہی کر رہے تھے ان کو اس بینچ کی سربراہی سے آج ہفتے کے دوران اچانک ہٹا دیا گیا ہے ہفتہ میں ویک کے دوران اچانک انہیں ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ مظاہر علی نقوی کو بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے یہ جو اور اس پہ پھر آج جسس فائز عیسیٰ نے ریجسٹرار کو طلب کیا سپریم کورٹ کے اور انہیں بہت سخت آرڈر لکھوایا ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح بینچ فکسنگ کی جا رہی ہے اور جس طرح کیسز لگائے جا رہے ہیں وہ شفاف طریقہ نہیں ہے اب سپریم کورٹ کے سب سے سینر جج کی طرف سے یہ فیصلہ آنا آج ہی یہ دیکھیں اس سے جو ہے سپریم کورٹ کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ مزید متاثر ہو رہی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ چیف جسٹس آپ اس بات پہ کیوں اس کو سیریس نہیں لے رہے اور اگر ایک فریق بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے بڑے آئینی مسئلے پہ نہ صرف فریق نے کہا بلکہ سپریم کورٹ کے کم از کم چار ججز نے کہا کہ اتنے عام آئینی مسئلے پہ فل کورٹ بنائیں تو کس یہ انا کا مسئلہ تو نہیں تھا نا فل کورٹ بنا دینی چاہیے تھی اور اسے بھی اور کہیں نہ کہیں میں یہ کہوں تو یہ تاثر دل رہا تھا جو اچیف جسٹس آپ کے بھی کچھ ریمارکس ہیں اس میں تاثر آ رہا ہے آئیشہ ایک بات صرف میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں سترہ میمبر کا سپریم کورٹ ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کال ایسے ہی ہوگا لیکن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ تین دو کا فیصلہ ہوگا اچھا ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر سترہ میں سے تین ججز صرف یہ کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں وہ کیا یہ فیر پلے ہے کیا ان تمام ججز کی یا سترہ نہیں ہے تو جتنے موجود ہیں چودہ ہیں یا پندرہ ہیں یا تیرہ ہیں جتنے موجود ہیں اس وقت ججز چلے پندرہ ہیں تو پندرہ کی رائے نہیں آنی چاہیے تھی ایک بہت آئینی مسئلے پہ جو آج سک کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں سامنے آیا اب صرف تین ججز جو کہیں گے پندرہ میں سے کیا وہ پوری قوم اس کو کیسے مانے گی کہ یہ متنازہ نہیں ہے جب آپ پارلیمنٹ کا نیب قانون کی تبدیلی کو اس بنیاد پہ سن رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت غیر حاضر ہے اور اس سیاسی جماعت نے اندر جا کے تو اپنا رول پلے نہیں کیا باہر کورٹ کے پاس آگی آپ کے اندر ججز بیٹھے آپ کے بینچ میں کہہ رہے ہیں کہ پورا بینچ بنائیں اور سب اپنی اس پہ رائے دیں لیکن وہ نہیں مانی گئی ٹھیک ہے سر یہ کلیدہ معاملہ ہے اس کے اوپر بھی کسی دن کو بات کرتے ہیں ابھی سب سے ہم سوال کی جو عدالتی تاریخ جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنر تک معاملہ رہے تو کئی سوٹیڈ آؤٹ ہے کہ الیکشن کمیشن تک میں کہوں حسن صاحب آپ کی رائے میں جو کل فیصلہ آتا ہے انتخابات کی تاریخ کس نے دینی ہے اگر اس کے اندر یہ پتہ لگ جاتا ہے تو آئندہ کے لیے کم از کم یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا کل کا فیصلہ کوئی اور مسائل بھی کھڑے کر سکتا ہے سوائے مسائل کے یہاں اور کوئی شاید جنم دھنکی لے نہیں سکتی جتے لفظوں بولتے ہیں مسائلہت غور و فکر منطق قانون کریڈبلیٹی ویجن ویزڈم ان ایک ڈکشنری سے نکالو پیجتر سال بعد اپنے اپنے گرے بانوں میں ہمیں جھانکنا چاہیے ہم کھڑے کہاں ہیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں جس کی ٹانگ کٹ جائے اور وہ کہے کہ شکر الحمدللہ اب شلوار پہ اور پتلون پہ کپڑا آدھا لگے گا کس طرح کی بات کر رہے ہو خیر کی خبر دور دور تک کوئی نہیں ہے اس کا انتدار بند کر دیں یہ نہیں ہے تو کچھ اور کھوتی بوڑ کے نیچے رہے گی پیجھتر سال پیجھتر سال کرتے کرتے میرا تکیہ کلام بن گیا یہ کوئی مجھے کوئی مجھے زندگی کے اس ملک کی زندگی کے کوئی مجھے ایک سال گناو ایک سال میں ایک مہینہ نہیں کر رہا ایک دن نہیں کر رہا پانچ سال بتاؤ جس میں چیزیں ڈھنک سے چلی ہوں جن میں وقار ہو وزن ہو وزنم ہو پرابلم کیا ہے پرابلم ہے رویوں کا مریم جس لہجے میں بات کرتی ہے میں سوچتا ہوں اس کی اتھارٹی کیا ہے کس کس چیز کے تحت کھاو کن یو ڈو دائٹ جو گمہ ماجہ اٹھتا ہے وہ کوٹ کو بتاتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے اسے کیا نہیں کرنا چاہیے تو جان چڑھا ہو اور لڑے لوڑ کے لڑے مار کے فیصلے کر لیتے ہیں آپس میں پیجھتر سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے وہ درائے آزم بھی پھانسی چڑھ گئے حسن صاحب قطع کلامی کی ماظرت مگر ابھی تو خود کوٹ کے اندر سے رسپیکٹیڈ ججی سوال اپا رہے ہیں حسن صاحب پلٹیکل لوگوں کو اگر ایک طرف لکھوں پلٹیکل لوگ کیا ہیں یہ پلٹیکل ہیں یار خدا کا واسطہ مارڈن ورلڈ ہے سامنے ہے دنیا سکڑ کے اتنی سی رہ گئی ہے حسیاتی ہے ان کے وجودوں پہ ان کی شکلوں پہ جا سنڈرا اتنا سمول کا نوجوان خاتو بریاں ملا چھوڑ کے چلے گی یہ جانی نہیں یہ کوٹس کو دھمکیاں سرے عام یہ کر لو قائد نہیں ہے لیڈر نہیں ہے امام ہے کل کوئی اٹھ کے کہہ دے گا سجدہ بھی جائز ہے یہ تماشا ہے ہر لیڈر ایسا ہی کیوں ہو جاتا یہ جیسا لیڈر کیوں بیہیف کرتے ہیں جب لیڈر بن جاتے ہیں حسن صاحب ہمارے اس کی وجہ ہے ہاں عائشہ اس کی بڑی خوبصورت بجے ہے یہ ایک یہ معاشرتی ایک سائنس ہے جیسے ایک گھسا پیٹا محاورہ ہے نا مانی بگیٹس مانی پیسہ پیسے کو کھینشتا ہے اسی طرح غربت غربت کو جہالت جہالت کو گندگی مزید گندگی کو کرپشن کرپشن کو لولیسنس لولیسنس کو بدتمیزی بدتمیزی کو اناپرستی کو جنم دیتی ہے ٹریفک کی بدنظمی مزید بدنظمی کو یہ دیکھو یہ اصول ہے ڈنگر کو بھی چھوڑ دو فائیو سٹار ہٹیل میں وہ بلکل بہیو کرے گا ایک پڑھے لکھے کو موڑا ہٹل پہ بٹھا دو وہ وہی بیٹھ کے جگہ پہ پانی مگواہ کے ہاتھ دوئے گا سارا مانیڈیسن چینج ہوگا دو ہی انٹائر سوسائٹی آپ چوروں کے پیچھے بھاگتے ہو چوروں کی ماں کے پیچھے جاؤ ہمارے رویے کتنے غلیظ ہمارے محابرے کتنے شرمناک ہیں محابرہ ہے صدیوں پرانا وہ بندہ کو بندہ دیکھ لیا کرو وہ بھئی تو درختے ہو گئے ہیں تنوں کسے مارے نہیں جنے ہیں تو تین مہینے بعد پیدا ہو گیا تھا ہد ہو گئی یار یہ ملک ہے وہ تو جانداری میں کون ہے یہ ٹٹ ٹٹپونجی ہے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں وہ ٹاپ تک پہنچی ہوئی ہے گندگی گندگی کو کنفیجن کنفیجن کو اور پیچیدگی پیچیدگی کو جنم دے رہی ہے ان ساری چیزوں کا سنو بالنگ افیکٹ ہوتا ہے جیسے تہذیب تہذیب کو دنگر بکھلا کچھ پوزیٹیو نہیں ہو رہا تو اس میں سے بھی کچھ پوزیٹیو نہیں سامنے آئے گا یہ سیور سے کتن نہیں کتن نہیں ٹھیک مینڈ سیٹ اور رویے غلیظ اور گندے اور نیگٹیو ہیں چلے اسی گفتگو کو آگے لیکن شیطانی سسٹم ہے شیطان سے شیطان سے خیر کی توقع رکھنے والی بات آئیے چلے عدالتی بہران کی بھی بات ساتھ اٹھنا شروع ہو گئی جیسے یہ معاملہ سنا گیا آج بڑے اہم ریمارکس دیئے سیجے کی جانب سے کہ آلہ عدلیہ کو سیاسی تنازے میں نہیں پڑھنا چاہیے الیکشن کی تاریخ اور الیکشن کا ہونا پورا معاملہ ہی جیسے میں نے وہ پر بھی بات کی انتظامی معاملہ ہے یہ پارلیمان کا حصہ بننا چاہیے تھا لیکن جہاں چلا گیا ہے وہاں جو فیصلہ آئے گا کیونکہ اس معاملے کے ساتھ ہی کل کے چار ججز کے نوٹ اور آج جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا جہاں ریجسٹرار سپریم کورٹ کی بھی طلبی ہو گئی کہ کس طریقے سے فارمیولیشن آف بینچز ہو رہی ہے کیا انتخابات کا معاملہ حل ہو جائے گا کیا عدالتی بہران حل ہو جائے گا یا آپ کوئی کرائسز کو مزید ڈیپنز ہوتے دیکھتے ہیں اس کے اندر اچھا دیکھیں عدالت آپ نے ایکچھلی شروع کیا اور آپ نے کہا کہ عدالتی تاریخ کا سب سے اہم مقدمہ یا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ فیصلے کو چھوڑیے مقدمے کی حد تک رہتے ہیں میرے خیال میں بالکل ہی ایک ایسا مقدمہ بن گیا جو کہ بننا ہی نہیں چاہیے تھا تو اس لیے مجھے نہیں پتا کہ یہ اہم کیسے بنتا ہے اہم تو بالکل بھی نہیں ہے اہم بالکل نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق کسی اور چیز سے اس کا تعلق روئیوں سے ہے اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے گا فیصلہ سننے والے اس کے ساتھ کیا کریں گے اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ یہ فیصلہ کتنی اہمیت حاصل کرتا ہے اس کے پر میں آتا ہوں اس لیے ایک انتظامی معاملہ ایک آئینی معاملہ جو لکھ کے دے دیا گیا کہا جاتا ہے نا کہ یہ آئین کے اندر تو بازے نہیں ہیں اتنے لائک آدمی اتنے بڑے بڑے پڑھنے والے بیٹھ کے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں ویسے اگر فائدے کی چیز ہو تو فوراں سمجھ جاتے ہیں جان اقصان ہے اپنا فائدہ نہ آپ پا رہے ہوں اپنا مفاد نہ دیکھ رہے ہوں تو فوراں کہتے ہیں اب ہم پیدا ہو گیا اس کے اندر کونسی انگریزی اتنی مشکل لکھی ہے کونسی اردو اتنی مشکل لکھی ہے اس آئین کی جو سمجھ نہیں آتی یہ تو ان فریمرز نے ان گوڈ فیتھ بنایا تھا یہ معاملے کو چلانے کے لیے تھا یہ معاملات کو ریاست کے اور عوام کے معاملات کو چلانے کے لیے تھا یہ ریاست اور عوام کے معاملات کو روکنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا یہاں پہ آئین کو جس قسم تشریح کی جاتی ہے اس کے ہر قدم پہ اس کو روکا جاتا ہے معاملات کے چلنے سے رکا جاتا ہے اس وجہ سے آپ کے معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں تو اہم شاہم کچھ نہیں ہے یہ نالائکی ہے یہ نیت ہے بدنیتی ہے جو کہ اس طرح کی ایک عام چیز کو جو کہ ایک انتظامی مسئلہ تھا اس کو عدالت ملے کے چلے گی میرا خیال ہے عدالت جس قسم کی پولرائزیشن سیاسی طور پر اگزیسٹ کرتی ہے اس کو بہت بہتر طور پر ڈیل کر رہی ہے وہ سنسٹیو ہے عدالت ان چیزوں سے کہ جس قسم کا temperature اس وقت باہر موجود ہے سڑکوں کی اوپور اور سیاسی چلسوں کے اندر اس کو اس طریقے سے لے کے جائے جائے کہ جہاں پر گنجائش کوئی ایسا معاملہ نہ بن پائے جہاں پر کوئی انگلی اٹھا کے کہے اب کیا کیا جا رہا ہے کہ اب پورے کے پورے سپریم کورٹ کو کانٹرویشنل بنایا جا رہا ہے اس بنچ کو کانٹرویشنل نہیں ہوگا بنچ کا جو فیصلہ آئے گا وہ بڑی حد تک acceptable ہوگا اور ٹھیک ہوگا کیونکہ ہوگا کیا اس کا most likely وہ کہیں گے کہ ایک ایسا گورنر جس نے آئینی گورنمنٹ جدھی پنجاب کی اس کو swear in تو کر لیا لیکن یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اسیمبلی ڈیزولو نہیں کی بھئی اگر آپ نے اسیمبلی ڈیزولو نہیں کی تو آپ نے یہ نیا چیف منسٹر کس چیز کا لگایا انٹیرم منسٹر اگر آپ نے جب چیف منسٹر انٹیرم لگا دیا اور اس کا حلف لے لیا تو آپ نے accept کر لیا کہ وہ پرانیوالی اسیمبلی نہیں ہے اب تمہاری دوسری آئینی ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ 90 دن میں election کراؤ تو دو تین چیزیں تو بڑی واضح ہیں اس عدالتی پیسلے کے اندر ایک تو یہ کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ 90 دن کسے آگے ہم نہیں جا سکتے سب کے سب اس پر متفق ہے دوسرا جو جہاں پر کوئی ابحام رہ گیا کسی نے جان کے create کیا ہو سکتا ہے پنجاب کے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ پنجاب کے معاملے میں وہ کہیں گے کہ صدر پاکستان کی جو observation ہے وہ ٹھیک ہے اگر آپ کو مشاورت کا وقت دیا آپ نے آپس میں معاملے کو حل نہیں کیا اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا صدر پاکستان کے ساتھ حج گورنر کے بھی بیٹ گیا اور وہ بھی اس معاملے کو کس نہ کسی حد تک ایک legal اور constitution sense میں لے کے آگے چلنے کی کوشش کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کم از کم ان دو اسمبلیوں کی حد تک معاملہ رفعہ دفعہ جائے گا آپ کا دوسرا سوال بریفلی ذکر کر دوں اس سے دیکھئے میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک justice ہے کوئی بھی ہو میں نام نہیں لیتا پائزیزہ صاحب کا نام لے لیتے ہیں وہ اپنی proceedings کر رہے ہیں یا عدالت میں ہیں یا چیمبر میں ہیں اور خاص طرح پر وہ جو چیمبر میں ہوتی ہیں چاہے وہ سیکٹری کو بلاتے ہیں administrative proceedings ہیں اس کی ہر چیز ہمارے ٹی وی پہ چل رہی ہوتی ان کے خطوط ان کی observations ان کے وہ letter جو چیف جسٹس کو لکھتے ہیں وہ پہلے ہمارے social media پہ چل رہے ہوتی ہیں before they reach the chief justice's office تو یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے ہماری عدالتوں کے ساتھ ہماری supreme عدالت کے ساتھ اس کے اوپر گوھر کرنے کی ضرورت ہے اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے یہ دیکھئے یہ عدالتوں کے فیصلوں کا اور کھوٹوں کے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سیاست کے بدلنے کی ضرورت ہے یہاں سیاستدانوں کے سوچ اور مائنڈ سیٹ اور فہم کو بدلنے کے جو کہ وہ کس جگہ بیٹھے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہیں اور قوم کو ارکان لے کے جانا ہے سیاست جب بدلے گی یہ پیسنے بھی اس کے حساب سے قبول ہوں گی میں اپنے مین سوال کے ساتھ یہ جو سوال یہاں کیا کیونکہ آج جب کوٹ کی طرف سے دینی تو تاریخ تھی لیکن کوشش کی گئی کہ پولٹیکلی سورٹڈ آؤٹ ہو جائے دونوں فریقین آگے پیچھے کر کے کوئی تاریخ تیہ کر لیں کو تیار ہیں یہاں سیاست کی تبدیلی کی بات کی ہے شہزاد صاحب نے کیا واقعی سارا مسئلہ صرف سیاست ہی کی تبدیلی کے ساتھ ہے اور کیا وہ سیاست انڈیپنڈنٹ ہے جو اس ملک میں ہو رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آج سارا دن میری آپ کی اور ہم جیسے لوگ جو ان فیصلوں کے اوپر ظاہر ہے ہماری ایک ذمہ داری بھی ہے ان کے اوپر نظر اتنا اور پھر بینگ پاکستانی بھی ہماری حالت میٹرنیٹی ہوم کے باہر کھڑے ہوئے لوگوں والی تھی ٹیل رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا اس میں شام نکل گئی اور قوم کل کے انتظار میں پھر چلی گئی یہ جو اساب قوم کے ٹوٹ رہے ہیں اس کا بھی کسی کو خیال آیا ہے کہ نہیں آیا ہے کیا کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم یہ جو طاقتور دو گروہوں کی لڑائی ہے ایک گروہ کہتا ہے میں نے الیکشن کروانا ہے ایک کہتا ہے میں نے نہیں کروانا ایک گروہ کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ایک گروہ کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہوئے اب یہ افسار بھائی کی جو بات تھی کہ یہ فیصلہ فرض کرنے تین دو سے آتا ہے تو اب میری کل والی بات یاد کریں کہ یہ جو چار جج علیدہ ہوئے اختلاف کر کے اگر وہ اس میں ہوتے تو کیا یہ فیصلہ آ سکتا ہے تین دو کا تو کیوں علیدہ ہوئے وہ انہوں نے دانستہ ایک آئینی بوران اور عدالتی بوران کو مزید گہرا کیوں کیا پھر مجھے ایک بات کا آپ جواب دیجئے گا کہ جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کس چیز کے لیے ہو رہا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اس کے علاوہ کوئی دوسری تیسری بات نہیں ہے آپ نے ابھی خود کہا دو گروہوں کے پیچھے جو لوگ کیا یہ سیاست دان میں نے آپ سے یہی پوچھا کہ وہ آزاد ہیں اپنے فیصلوں میں یا وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ملک کے قانون کو انڈرمائن کر سکتے ہیں انفورچنیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ ہم سیاست کے نام پر کچھ لوگ اپنی مرضی پوری کر رہے ہیں اور دوسری سیاست کے نام پر کچھ اور لوگ اپنی مرضی پوری کر رہے ہیں اور آئین قانون اخلاقیات سیاست سب کچھ جو ہے آپ کی گفتو کہتی ہے سیاست دان ذمہ دار نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے یا ہے سیاست دانی تو ٹول ہے سیاست دانی ذمہ دار ہوں گی سر ٹول کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہے ٹول جس کے ہاتھ میں ہے وہ ذمہ دار ہوگا نا کلمہ تو نہیں ذمہ دار کلمہ کو لکھنے والا میں آپ کو ایک بار مثال دیتا ہوں ہم ایک مووی دیکھتے ہیں تو ہم اس کا ایوارڈ یا ڈس کریڈٹ اس فلم کے ہیرو کو دیتے ہیں پیچھے بیٹھے وے اس کو ڈائریکٹر کو نہیں دے رہے ہوتے جو سامنے ہے وہی ذمہ دار ہے نا بات یہ کہ میں کل بھی یہ کہا آج بھی کہہ رہا ہوں کہ لڑائی کس چیز کی ہے لڑائی ہے اس بات کی کہ عدالت نے یہ تیہ کرنا ہے کہ یہ جو آئین میں سکم موجود ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے اگر یہ کنڈیشن ہے تو کیسے ہوگی یہ کنڈیشن ہے تو کیسے ہوگی اس میں کسی فریق کو کیا خوف نظر آ رہا ہے ایسا کیا اندیشہ ہے پھر بات وہاں چلی جائے گی جو عطر من اللہ صاحب نے ریسپیکٹڈ جج نے سوالات اٹھائے یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے ہو کیسے رہا ہے پھر آپ اس کی بنیاد پہ پہنچ جائیں گے پھر وہ اس سے پیچھے لے جائیں گے کچھ لوگ کہیں گے کہ ری رائٹ کیا گیا کانسٹیٹوشن کو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا بات یہ کہ یہ ہو کیوں رہا ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی اٹھ کے کہے جی پھر انیس سو سنتالی تو کم دوبارہ ہمارے حالات ایسے ہی ہیں پھر مجھے اجازت دیں کیونکہ ہم جب گستگو کرتے ہیں پچھلے حوالوں میں ہماری نفتے ہیں جو ایک جملہ ضرور کہوں گا آپ نے کہا ہے کہ کل کیا جو یہ فیصلہ آئے گا یہ کوئی راہ متعین کرے گا یہ بالکل کرے گا ٹھیک ہے بالکل کلیریٹی دے گا کس طرح دے گا چاہے مطفقہ فیصلہ آنے والا ہے چاہے نہ بھی آئے اس فیصلے کے اوپر جو چونٹ فوٹ ہوگی وہ بھی ایک تعمیر ہے کم از کم کلیر تو ہوگا کہ کیا سپریم کورٹ کی بھی کوئی ورث ہے مطلب کہہ رہے آپ کرائیسیز میں سے بھی کوئی خیر نکلے گی مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے اس سے کم از کم یہ چہرے تو بے نکاب ہوں گے کہ کیا سپریم کورٹ کے جو من پسند فیصلے ہیں وہی درست ہوتے ہیں بھٹو کو بھی تو ایک بھٹو صاحب کو بھی تو ایک جج کے اس سے فانسی لگی تھی آپ نے بھی کیا حوالہ نکال کے دیا ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس دوسرے معاملے پر گفتگو کو لے کر چلیں گے سٹریٹ ٹوک میں آپ کو ایک بر پھر خوش آمدید کہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان آج چار کیسز میں پیشی کے لیے اسلام آباد پہنچے تحریک انصاف نے آج بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے کارکنوں کو عمران خان کے ساتھ جوڈیشل کامپلیکس پہنچنے کی ہدایت کی اس سے پہلے جب 20 فروری کو عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اس وقت بھی کارکنوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ عمران خان کے ساتھ عدالت پہنچے خالص قانونی اور عدالتی معاملات کو سیاسی مظاہروں اور جلسوں کے لیے استعمال کرنے کے بھیانک نتائج آج اس وقت ہمارے سامنے آئے جب جوڈیشل کامپلیکس اسلام آباد میں پی ٹی آئے کے کارکنوں نے دھاوا بول دیا کارکن حفاظت حصار توڑ کر اندر داخل ہوئے گیٹ اور سیکیورٹی کیمرے توڑ دیئے گئے کارکنوں کی جانب سے نارے لگائے گئے عمران خان کی پیشی کے موقع پر پی ٹی آئے کی عالی قیادت بھی موجود رہی تاہم کسی ایک رہنما نے بھی کارکنوں کو ضبط اور صبر کا مشورہ نہ دیا اسلام آباد پولیس کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں گے مظاہرین اور قائدین کے خلاف کاروائی کی جائے گی جوڈیشل کمپلیکس میں گھسنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیا جا چکا ہے یہ تازہ ترین خبر ہے کہ پچیس افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں اور مقدمات بھی درج کر دیے گئے ہیں آئیسی معاملے پر سوال رکھیں گے اپنے مہمانوں کے سامنے سوال آپ سب کے لیے اس طرح سے ہے انیس سو ستانوے میں عدالت پر دعویٰ نون لیگ اب تک سیاسی کٹہرے میں کیا تحریک انصاف بھی نون لیگ کے نقشے قدم پر چل پڑی حسن عصار صاحب دیکھیں کلچر ہے بدی کی میں پہلے بھی ارس کیا ہے اسی کو ریپیٹ کرنا مناسب نہیں لگتا کہ آپ کا پورا جو سنو بالنگ شر کی اور بدی کی لا قانونیت کی بدتمیزی کی میں نہ مانوں کی یہ اس کی سنو بالنگ ہو رہی ہے اس پورے ملک میں اور وہ ہر جگہ پہ ہو رہی ہے سو یہ جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے جب باقاعدہ پلینڈ یلغار تھی وہ وہ بندہ نہل ہوئے باقاعدہ لاہور سے بھیجے گئے ان کو انٹرٹین کیا گیا یہ نہیں کہ برکر ساتھ گئے اور پھر وہ ہاتھ سے نکل گئے اور یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ ان کو سوال نہیں پیدا ہوتا بھرکر ایک دفعہ نکل جائے یہ تو پھر پنسیری ہے ڈڈووں کی انہیں کون سمجھائے گئے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں نے پہلے بات جو عرض کی تھی عائشہ بلکل یہ بات ذہن میں رکھو کہ بدی اور شر ان دو چیزوں کی ضربیں لگ رہی ہیں اس ملک میں کہیں سے کوئی سین وائس بلکل نہیں ہمارا اپنا میڈیا بٹھا ہوا ہے آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں کون کس کے ساتھ ہے کون کس کے ساتھ ہے ملک کے ساتھ کون ہے مجھے نہیں پتا اس لیے جو ہوا ہے وہ یہ ہونا تھا میں حران ہوں اتنا لیٹ کیوں ہوا یا شاید سیچوئیشن نہیں کریئیٹ ہوئی یہ جو سپریم کو قطع کلامی کی معذرت آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہوتا ہے کنٹرول میں نہیں ہو سکتا سر معذرت کے ساتھ مگر ہم نے خود یہ وٹنس کیا ہے جلسوں اور ریلیوں میں جب ایک نعرہ لگا کے کہا جائے کہ آپ کا لیڈر بول رہا ہے یا بولنا چاہ رہا ہے خاموشی تو پین ڈراب سائلنس ہو جاتا ہے ابھی پچھلی پیشی پہ کوٹ کے اندر لیڈر نے کہا کہ عمران خان صاحب کھڑے ہو رہے ہیں آپ خاموشی اختیار کریں مکمل خاموشی اس کو تو پھر اس طرح بھی پرسیف کیا جا سکتے کہ کوئی بھی لیڈرشپ ہو وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس کے کارکن اس کے لوگ ایسا بیہیو کریں ایک اپنا دکھائیں کہ ہم موجود ہیں ہم ایک پریشر بڑھا سکیں اور وہی شو آف کیا جاتا ہے اسی کے لیے لائے جاتا ہے اس کے اس کے پیچھے بھی دیکھو بات سنو خاموش کتاب آئین کی کوئی زبان نہیں اس کا سنو جس کو آپ جو بات آپ نے نکالی ہے اس کی انٹرپٹیشن میری ذرہ ڈیفرنٹ ہے بت پرست لوگ ہیں بت پوجھ نہیں سکتے شخصیت پرستی ہے اندازہ لگاؤ خاتون کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ میرا باپ رہنما نہیں قائد نہیں ہے وہ تو امام ہے بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے پینڈڑاپ سائلنس ہو جائے وہ تو بول رہا ہے آتار بول رہا ہے کتابوں کو بولنے دو قانون کو قواعد و ضوابط کو بولنے دو ان کی سنو چونکہ بدنیتی میں وہی بات کر رہا ہوں بنیادی معاملہ رویوں کا ہے وہ آپ کے دور دور تک چونکہ آپ کے ایجنڈے پہ نہیں نہ پاپولیشن آپ کے ایجنڈے پہ نہ پرائیمری ایجوکیشن آپ کے ایجنڈے پہ نہ لوگوں کی تنظیم تربیت تعلیم آپ کے ایجنڈے پہ تو یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے درست ایک آوارا سا محب ہے جس کا جب دل کرے جو دل کرے کر گزرتا ہے وہ تو ہو رہا ہے اور یہ اس کی سنو بولنگ ہوگی دیکھتے جاؤ آگے آگے کیا ہوتا ہے جن میں دیکھنا کیڑا فیصلہ آنڈا شانت کر دائے گا سارے سوال نہیں پیدا جی اب سار صاحب قانونی اور عدالتی معاملات پر نہیں لیڈرز کوئی چاہیے جو حسن صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ کم از کم وہاں کوئی سیکھ کوئی تعلیم و تربیت کوئی کہ آپ بھی سنیں میں بھی سنو کیا ہونے کو ہے یا سننا سنانا نہیں بس مجھے سنو میں ہوں اور تمام پلیٹیکل لوٹ اور لیڈرشپ اسی طرح بیہیو کر رہی اور کرتی ہے بدقسمتی ہے ہماری کے پہلے یہی صورتحال مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کئی دہائیوں تک چلتی رہی انہوں نے سیکھا وہ لیڈرز بھی اس وقت تھرٹیز میں تھے تیس تیس سال ان کی عمر تھی دونوں کی اور اس عمر میں تو بہت غلطی ہو جاتی ہیں انسان سے چالیس سال میں تو انہوں نے سیکھا انہوں نے اپنے آپ کو بہتر کیا لیکن پھر خان صاحب آگئے دوہزار کے بعد اس سیاست میں تو جو ایک ٹھہراؤ آ رہا تھا کم از کم باتچیت کی حد تک یا ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کی حد تک یا ایک دوسرے کے خلاف انتقامی روئیوں کی حد تک خان صاحب نے آ کے ستر سال کی عمر میں وہ چھابے الٹا دیا اور انہوں نے وہ پھر وہ ایک کھلنڈرے لڑکے کی طرح وہی بلکہ اب پہلے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اس وقت پولرائزیشن ہے جو نائنٹیز میں تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی عمر کا لیڈر ایک بہت ینگ جنریشن کو اس نے ایسے راستے پر لگا دیا ہے جو اگلے تیس سال بیس سال تک ہم بھکتیں گے اور بھکتنا شروع ہو گئے ہیں دوسری بات یہ کہ دانش فیرانہ دیانت کا یہ تقاضہ ہے انٹلیکچول آنیسٹی یہ ہے کہ جو اس وقت ہوا تھا انیس سو ستانوے میں وہ غلط ہوا تھا یہ میں کہنا چاہیے کھل کے اس وقت بیس سیاسی لیڈر ورکرز کو لے کے گئے تھے اور وہ ورکرز ہی سنبھالے نہیں گئے پھر انہوں نے یہ بہانہ کیا لیکن اس بہانے کو سپریم کورٹ نے قبول نہیں کیا ان سیاسی رہنماؤں کو ناہل کیا گیا ان کو سزا ملی آج اگر ہم یہ بہانہ کریں گے آج بھی لیڈرشپ آج تو لیڈرشپ کیا آج تو امام صاحب بھی موجود تھے خود وہاں پہ ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا ان کی گاڑی کے آگے یہ سب کچھ ہو رہا تھا ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ پوری پی ٹی آئی کی وہاں موجود تھی اور پھر بھی ورکرز نہیں سنبھالے گئے تو آپ بتا دیں آپ نے اگزامپل خود دیا ہے کہ انہوں نے کہا قائد کھڑے ہو رہے ہیں پنڈ راپ سائلنس ہو جائے اور ہو گئی تو پھر فرق کیا ہے ستانوے میں اور دوہزار تئیس میں جبکہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے شعور کا لیول اتنا بڑھ گیا ہے شاید لیٹرسی لیول بھی بڑھ گیا ہے تو دانشورانہ دیانت یہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہوا آج اس لیے مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک غلطی سے کوئی لیڈرشپ سیکھتی ہے ستر بہتر سال کی عمر میں تو انسان بہت کو سیکھ جاتا ہے اور بہت تھنڈا ہو جاتا ہے اور سمجھاتا ہے دوسروں کو بھی جن کا خون جوش میں اُبل رہا ہوتا ہے ان کو سمجھاتا ہے کہ ٹھنڈے ہو جاؤ تم لوگ یہاں رکو میں ہو کے واپس آتا ہوں نہیں ہوا کیا کہہ سکتا ہوں بدقسمتی ہے اس ملکی کہ ہمیں اسی دائروں کے سفر میں مسلسل گھمایا جا رہا ہے ہر بیس تیس سال بعد ایک نیا ایڈونچر نیا تجربہ کا تجربہ ہوتا ہے اس تجربہ کا لیبارٹری جو بنائی ہوئی ہے ہمارے ٹیکسی سے چل رہی ہے ناکام تجربات ہی ہمیں سیکھنے کی طرف نہیں لے جا رہے اور ہم پاکستانی چوہیں ہیں جن پہ تجربہ کیا جا رہا ہے کرتے رہے ٹھیک ہے جی چوتھائیس صدی کا قصہ ہے جیسے اب سار صاحب نے کہا کہ ہم دائروں کے سفر میں ہیں جو چوتھائیس صدی پہلے ہوا وہ آج دورا دیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر ایک اور جملہ بولا شہزاد صاحب انہوں نے عمر اور ٹھہراو کا ذکر کیا ہمیں حوالہ دینا چاہوں گی گزشتہ چار پانچ سال سے بلاول بھٹو صاحب پارلیمان میں بات کر رہے ہوں یا میڈیا میں بات کر رہے ہوں وہ بھی ایک سیاستدان ہے کم عمر سیاستدان ہے جن لوگوں کے ساتھ کھڑے اور بات کرتے ہیں وہ تنز کریں وہ سوال کریں کوئی ان پر تنز کریں وہ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں وہاں تو ڈیفرنس نظر آتا ہے ان کے رویے میں ان کے بیہیو کرنے میں میڈیا کو ہینڈل کرنے میں پولیٹیکل آپوننٹس کو ہینڈل کرنے میں کیا واقعی ہم بدل رہے ہیں یا ہم نہیں بدلیں گے کبھی بھی اچھا دیکھیں ستانوے کا جو پی ایم ایلین کا جو تجربہ تھا یا جو ان کا ایک ایونٹ تھا اس کو وہ اصل میں ایک کانسیکونس تھا ایک نتیجہ تھا وہ نوے کی دہائی کی جو سیاست تھی اس کا نتیجہ تھا ہم ستانوے بزارتے خود ایک دم سے نہیں ہوا وہ نوے کی دہائی کی جو کانفرنٹیشنل پولٹیکس تھی پولرائزیشن تھی جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین کے درمیان کریئٹ ہو گئی اور اس قسم کی اور اس لیول کی گئی جہاں پر کے ایک کی کیپیت پیدا ہوگی محول پیدا ہو گیا اس کا نتیجہ آپ کو نائنٹی نائنٹی سیون میں نظر آیا اس کی اب ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو ہر ڈائی تین سال کے بعد ایک کہانی ملے گی جس کے اندر کہ وہ تدلیاں آتی رہی ہیں اور جس طریقے سے یہ دوسرے کے پیچھے پڑے رہے ہیں لیکن نائنٹی سیون کے ماملے کو نوے کی دہائی لیکن زندہ پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھا بعد میں اور اب جو ماملہ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے جو کہ ستانوے کے اندر یہ مجھے ایک بڑا ایمپورٹنٹ آپزیویشن افسار صاحب کی یاد ہے کہ ہمیں ٹرائبل کلچر سے بچنا چاہیے اپنے سیاست یہ آپ نے سوچ کے حساب سے جہاں پر پولٹکس پاپولسٹ ہو گئی یعنی پاپولسٹ پاپولٹکس بن گئی ہماری جہاں پر کہ ہم ایک کلٹ فگر بن گئے جہاں پر ہم ایک اتار بن گئے اور پھر ساتھ ٹرائبل کلچر بھی مل گیا جو آپ کو ستانوے میں نظر آیا اور اس کے بعد وہ نوے کی دہائی سے شروع ہوا باتا اور یہ ٹرائبل کلچر کہاں سے آیا میں اگر کہوں گا تو وہ میں اپنے ہی اپنے پنجابی ہونے کا ثبوت دوں گا لیکن اس کے ساتھ مجھے پھر سندھ کے ظلفکار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کی تصویریں بھی جو کہ تاریخ سے نکال کے لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں جس میں ایک ظلفکار علی بھٹو پیشی پہ جا رہا ہے سوٹڈ بھٹڈ ہے پراپرلی چار پولیس والے ساتھ that is all کوئی پارٹی بر کر رہی ہے کوئی نعرہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے بینظیر بھٹو جاتی ہے عدالتوں کے اندر لیکن اب کیا ہے جہاں پاپولیسٹ پولٹیکس اور ٹرائبل کلچر کا آپس میں یہ مل گئے تو اس کے بعد آپ نے نتائج دیکھنے جو کر دیئے ستانوے ہوا ستانوے کے بعد آج یہ ہوا تو بنیادی طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ جو پر آئین اور قانون کے مسئلے اور حل اور انصاف کا معاملہ ہوتا ہے وہیں پہ قائدہ کوئی اگزسٹ نہیں کرتا بدکہ سے قانون لگو نہیں ہو سکتا یہ ہمارا بحسیت معاشرہ سب سے بڑا فیلئر ہے دوسری بات یہ زندہ کب تک رہے گا جب تک یہ سیاست رہے گی نا اس طرح کی جس طرح کی ہو رہی ہے یہ پارٹیاں رہیں گی جب تک پی ٹی آئی کے اثرات ہیں پی ایم ایل این پی ایم ایل این رہے گی اور پی ٹی آئی پی ٹی آئی رہے گی تو یہ دونوں ایک دوسرے کو زندہ رکھیں گے ان کی یہ تاریخیں بتا بتا کے ایک دوسرے کی کہانیاں سنا سنا کے اور ہماری پولٹیکس اتنی ہی پولرائز ہوتی رہے گی اور ہم ایک جنگ کی کیفیت میں چلے جائیں گے اس وقت خطرہ پاکستان کو اس جنگی سیاست سے ہے معیشت سے بھی بڑھ گیا ہے جنگی سیاست کا معاملہ تو میرا خیال ہے کہ ہم وہاں پہنچے ہوئے ہیں تو یہ زندہ رکھنے والے موجود ہیں اس طرح کے ایگزامپلز کو دینے کے لیے ٹھیک ہے جی وہیں پہ شہزاد صاحب کی گفت وہ آئی جو ہم پچھلے موضوع میں بھی پہنچے تھے کہ جس قسم کی اور جس ڈھنگ کی سیاست ہو رہی ہے اور سوال بھی یہی کہ کیا تحریک انصاف بھی نون لیگ کے نقشے قدم پر تو عیسار صاحب ہم تو وہیں ہیں جہاں ہم پچیس ستائیس سال پہلے تھے دیکھیں بات یہ کہ جو جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہئے تھا اور اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے لیکن سانو کھوتا کھوڑا برابر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا یہ جس سیچویشن میں بات ہوئی وہ کچھ اور ستانوے میں جو بات ہوئی وہ کچھ اور تھی اور جس انداز میں ہوئی لہذا میرا حیال ہے کہ سانو تھوڑا جہاں فرق کھوتے کھوڑے دا رکھنا چاہیے تھا دوسری چیز یہ کہ پنجابی کا ایک جنرل نہیں کیا ڈیفرنس کریٹ ہوا ہے میں ارز کر رہا ہوں چنی سی بات کر کے پھر میں اس طرف آ رہا ہوں دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ پنجابی کہتے ہیں کہ جو جدہ مو لال ہوئے تھے اپنا مو چپیڑا نہ لال نہیں کری تھا یہاں بات الٹ ہے آپ کا مو لال ہے اب آپ دوسرے کا مو چپیڑوں سے لال کرنا چاہ رہے ہیں بات یہ کہ آپ برابر کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے گونج جو چل رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ لیول پینگ فیڈ جب تک نہیں ہوگی نا تب تک بات آگے نہیں بڑے گی اب یہ اس سلسلے کی ایک اور کڑی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے اوپر یہ لگائیں کہ ہم نے ایک حملہ کیا تھا تو آپ نے بھی کر دیا لہٰذا ہم دونوں برابر ہو گئے میری آر سن لی جنہی میرا پہلے آپ سے سوال ہے نا جو جوڈیشل کمپلیکس کے دروازے پر ہوا جس پر ابھی وفاقی پولیس کی جانب سے ایف آئی آر درج کر کے پچیس کو گرفتار کیا گیا ہے باہر کھڑے ہو کے جس طریقے کے نعرے لگائے گئے عدالتوں کے دروازوں پر کیا یہ درست ہوا ہے میری آر سن لی آپ کہیں کہ دونوں ایکول ہیں یا نہیں میں اس پر بات کر رہا ہوں وہاں پہ جو حملہ ہوا تھا جو اب حسن بھائی نے بھی کہا کہ وہ پلینٹ تھا لوگ تیار ہو کے آئے اور آ کے کیا یہ ایک ایونٹ تھا جس کے اندر عدلیہ کے خلاف نعرے بازی نہیں ہوئی یا عدلیہ اس عمارت پہ حملے نہیں ہوا یہ توڑ پھوڑ ہوئی اس کا بھی ابھی تو تیع ہونا ہے کہ یہ توڑ پھوڑ کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی اور اس کے کیا نتائج کس کے حق میں اور کس کے خلاف نکل رہے ہیں ایسار صاحب اس دن لہور ہائی کوچ کے لئے پیغام رسانی ہوئی پہنچے اس کے بعد نکلے یہاں بھی لہور چلنے سے پہلے پوری پیغام رسانی تھی کہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد پورا معاملہ بنا ہے جو عدالت کے باہر بہت ہے میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ یہ جو کچھ ہوا اچھا ہوا ہے میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا میں تو کہہ رہا ہوں کہ بہت برا ہوا ہے میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ سیاستدان پلین کر کے یہ کر رہے ہیں جب آپ کو اداروں پر دباؤ ڈالنا ہے کل کریں یا آج کریں کام ایک ہی کر رہے ہیں اس میں تو دباؤ کا معاملہ ہی کوئی نہیں تھا معاملہ تو یہ تھا کہ لوگ اتنے زیادہ تھے کہ انہیں کنٹرول کرنا مشکل ہو اور اس میں ظاہر ہے پیٹی آئی کے جن لوگوں نے کیا ان کا گریبان پکڑے جانا چاہیے بلکل پکڑا جانا چاہیے انہیں کاموں کی گریب سار کچھ ہوا ہی نہیں تھا پھر کس کو پکڑنا ہے میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جتنی بھی قیادت ہے وہ ایک دوسرے کو کون ہی مار کے کہتے ہیں میں نہیں تو کون بے میں ہی ہوں بس ایک چندیسی بات رہ گی وہ کر کے اگر اجازت دیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب جیسی عوام ہوتی ہے جس عوام کا مزاج ہوتا ہے ویسی لیڈرشیپ ہوتی ہے جس دن ہم تحمل مزاج ہوگے لیڈرشیپ بھی تحمل مزاج اور وائس ورسہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ روتیں وہ اپنے پیچھے ویسی کارکون تیار کر لیتے ہیں پروگرام آپ نے دیکھا فیڈبیک بھیج سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ